پچیس زلقات دحو الارض ہی کا دن تھا جب حجت الودا کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکلتے تھے خانہ کامہ کی طرح اور یہی وہ سفر تھا جس کا اختتام ہے اٹھارہ زلحج یوم عید غدیر کتنا خوبصورت یہ سائیکل ہے جو پورا ہو رہا ہے پچیس زلقات سے شروع ہو رہا ہے اور اٹھارہ زلحج غدیر پر ختم ہو رہا ہے یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پچیس زلقات نعمت تقوینی کا آغاز ہے تقوین یعنی کائنات کی نعمت زمین اور اٹھارہ زلحج نعمت تشریعی پر اختتام ہے شریعت کی نعمت تقوین کی نعمت سے آغاز ہے تشریع کی نعمت پر اختتام ہے شاید یہ اس حوالے سے پچیس زلقات کی جو اہمیت ہے وہ شاید مومنین تک نہ پہنچی ہو یعنی توراب سے آغاز ہے ابو توراب پر اختتام ہے کیا کو جرس کروا یہ وہ نعمت ہے جو زمین اللہ نے ہمیں دیئے جب زمین ہے تو سب کچھ ہے زمین ہے تو آپ یہاں پر ہیں زمین ہے تو شلٹر ہے زمین ہے تو گھر ہے زمین ہے تو زراعت ہے زمین ہے تو مخلوقات نعمت تقوینی کا آغاز پھر حضور پچیس زلقات کو نکلے مدینہ منورہ سے مسجد شجرہ پہ احرام پہنا گئے مکہ مکرمہ حجت الوضاء کو انجام دیا حجت الوضاء کو انجام دینے کے بعد جب واپس پلٹ رہتے اٹھارہ زلحج سندز فجری اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نازل کر دیا اليوم اکملتو لکم دینکم اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم اسلام آدینہ جب غدیر کے دن رسول اللہ نے علی کو اپنے شانوں پر بلند کر کے کہا منکن تو مولا فہاز علی مولا میں تو اپنے چشم تصور میں سوچتا ہی ہوں کہ سوالاک کے مجمع میں روز عید غدیر جب اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب کو اپنے شانوں پر بلند کیا ہوگا تو وہ علی کے جو پہلے ہی اتنا بلند تھا وہ اور کتنا بلندتر ہو گیا ہوگا اللہ اکبر اب آپ تو میرے سامنے تو ہے نہیں لیکن آپ وہیں پر اپنے گھروں میں نعر حدری اور یعالی کہلی جائے گا اور ضرور پڑھ لی جائے گا اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو ولایت حلیب نے ابی طالب علیہ السلام کے اعلان ہو گیا منکن تو مولا فہاز علی مولا اور اگلے مہینے جو آ رہی دیکھیں پچیس علقات سے ایک سفر شروع رہا ہے گویا ہمارا تو توحید سے سفر شروع ہے سبحان اللہ کتنے پیغاماتیں سے توحید اللہ کی نعمت کو یاد کرو پچیس علقات اس نے زمین بچھائیے تمہارے لئے اور اختتام ہو رہا ہے ولایت کی نعمت پر کہ اس ولایت کی نعمت کو اللہ نے اس سے بھی بڑھ کر کہا ہے کاش میری بات پہنسکے زمین کتنی بڑی نعمت ہے زمین کے بغیر حیات کے تصور ہے جب زمین کے بغیر حیات کے تصور نہیں ہے اتنی بڑی نعمت ہے اس کے باوجود بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پچیس علقات کو نعمتیں تمام کی ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پچیس علقات سب سے بڑی نعمت ہے جبکہ زمین بچھ رہی ہے یہاں سے سفر کا آغاز ہے پہنچتے پہنچتے جب غدیر میں پہنچے علی کی ولایت کو مان لوگے تب ہے کہ آج کے دن وہ ہے کہ میں نے دین اپنا مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا اس کا ترجمہ مجھ سے یوں بھی سن لیجے گا کہ آج کے دن میں راضی ہو گیا کہ اسلام کو دین کہا جائے یعنی اگر علی ابن عبی طالب کی ولایت نہیں اسلام میں تو وہ دین ہی نہیں ہیں سبحان اللہ وہ نعمت اعظمہ ہے نعمت تمام ہو رہی ہے اور اہمی سمجھ میں آگئی پچیس زلقات کی انشاءاللہ ایک ملکہ اور صلوات بھی جائے گا محمد والے محمد پر اللہم صلی علیہ محمد والے محمد تو جب آپ پچیس زلقات کو دعا کریں گے تو کتنا مناسب ہے آج ہی کے دن ایک روایت کے مطابق ہے نا پچیس زلقات یانے کہ حضرت قائم کے ظہور اور ان کے قیام کا دن ہے تو وہ جو گویا میں کہتا ہوں حکومت علوی جو ہے وہ حکومت مہدوی سے مل رہی ہے